بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا چینل ہے ازان سیونیٹی سیس اسلامی کی انوائٹ اس کی نیوز میرے ایک ہاتھیلی پہ جو سیل فونی اس پہ آ جاتی ہے اور میں جب چاہے کھول کے دیکھ سکتا ہوں اور جب چاہے وہ جو ہے بند کر سکتا ہوں اور ایک بات یہ خاص ہے کہ اگر سے میں یوٹیوب پر میرا میسیج دیکھتا ہوں یا مائی مووی دیکھتا ہوں وہ روک دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں ریزیوم جو ہوتا ہے وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے یہ بھی نیا طریقہ ہے اور ایک بات یہ ہے کہ میرے چہرے سے میں بات کر رہا ہوں آپ کو دکھ رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا وا ہوں آپ کی نظروں کے سامنے میں بول رہا ہوں یہ بات ہندو کے گارڈنے نے دی نہ کرشن کے گارڈنے دی میں سلوٹ کیوں کیا میں نے کہا کہ خانس کا ویڈیو کے اندر موجزہ ہے اللہ کا اور یہ میرا ویڈیو وائرل چھ سال سے ہو رہا ہے اور روزانہ مجھے تھام سب والے میں ویڈیو کے تاریف دیکھتا ہوں کل میں نے دیکھا ایک بھائی نے میرے کو سلوٹ کیا میرا بیٹا ہے یا چھوٹی عمر کا ہے بچہ ہے جو بھی ہے پتہ نہیں وہ مجھے کہا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو تو اس طرح سے میرے کو خانس کے ویڈیو پر ہی اکیس ہزار سے زیادہ تاریف کے جو ہے تھام سب کے جو آئے ان کو میں شکریہ بجا لاتا ہوں اور میں تم کو سلوٹ کرتا ہوں اس واسطے کہ اگر سے تم وہ موجزہ اپنی ذات سے دیکھ لو کیونکہ میری باڈی کے اندر جتنے بیماریاں میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور میرے کو شفاہ مل رہی میں نے موجودہ دیکھا میں حاجی ہوں میرے گھر میں کھانے کی کمی کبھی نہیں ہوئی پہننے کی کمی نہیں ہوئی ورنہ جو ہے میں بچپن میں مجھے اچھا یاد ہے ایک کالج جاتے سے زمانے میں میں یا تیچر سویننگ یا اسلامی کالج بیہ کرنے کے وقت میں یا پھر میں جو ہے ڈیم کے زمانے میں انسپیکٹر تھا میں زون کا انسپیکٹر تھا ڈیم میں کام کرتے بہت انڈیا میں تو میرے پاس ایک ایسا پینٹ تھا جو میرا خلیرہ بھائی مامبے سے لاکھے دیا تھا مجھے بہت پسند آؤ چاکلینٹی کلر کا اس پہ میں کئی شڑ بدلتا تھا لیکن پینٹ نہیں چھوڑتا تھا حالانکہ میرے دوست بولتے تھے یا تو تو کالا پینتا یا تو چاکلینٹی پینتا تو میرے پاس لباس کی ان دنوں غریبی جیسا کمی تھی لیکن یہاں آنے کے بعد اتنا لباس پینہ میں اللہ کا شکر بجالاتا اتنے اچھے کھانے کھائے اللہ کا شکر بجالاتا اور اتنی پیاری سکون والی زندگی میں نے یہاں دیکھی اللہ کا شکر بجالاتا اور اتنی بیماریوں میں میرے انشننس کی مدد کی وجہ سے اور میری دعاوں کی مدد سے مجھے شفا دے گا میں یہ عمر تک آیا ورنہ میری عمر تک آتے کئی لوگ خبروں میں جا چکے تو میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو سرہا میں تیہ دل سے آپ لوگوں کا شکر بزار ہوں آپ کی محبت اور آپ کی حمد افضائی اور آپ کی میرے ویڈیو سن کے تم کو نیکی ملی مجھے نیکی ملی اس کا عجر دونوں کو ملا اللہ سے امید ہے فرشتے ہمارے درمیان حائل ہے وہ اللہ سے ریکمنٹ کریں گے ہمیں جنت کے لئے یہ ہونے والا ہے اس واسطے ہے کہ میں چند دن سے اللہ کے ڈائریکٹ قرآن کی آیتوں کو پریکٹیکلی چک کر رہا ہوں اور پریکٹیکلی جو ہے میرے سامنے ریزلٹ آ رہا ہوں ایک تو نیچرل ہمارا ریلیجن ہے اس میں نیچر کا بھوت ہوتا ہے ریالیٹی ہوتی ہے اور اس میں میریکلز کا ریلیجن ہے میریکلز ہوتے ہیں انڈیا کے اندر جو میریکلز ہوتے ہیں اللہ کے دین کے ہندو کیا کبھی نہیں سنو گیا وہ کہہ لے سکتے مٹھی کا پتلا ہے پتر کا جو ہے وہاں جو ہے رکھا ہوا سٹیچو ہے پتر کے ذہن ہے ہندو کے لیکن اللہ کا دیا ہوا جو ہمارے کو نایاب تحفہ ہے وہ اسلام ہے انڈیا کے اندر تو میں تہہ جل سے آپ لوگ کا شکر بجالاتا ہوں جو میرے ویڈیو کو دیکھے مگر ایک میرے بھائی آپ کو میں نے بتا رہا ہوں وہ ویڈیو میں راز کیا ہے وہ راز یہ ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں اسلام سچا ہے وہ ویڈیو میں وہی راز ہے اور آپ اگر گھر میں وہ دسترخان کراتے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار بار پڑھا لیتے ہیں گھر میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت ٹیم لگے گا ایک انسان پڑھے گا اگر آپ دس بیس چالیس پچاس سو تک پڑھتے ہیں بیٹھ کے گھنٹے بھی نہیں لگیں سو پڑھتے ہیں تو گھنٹے بھی نہیں لگیں جیسا فجر کے زمانے میں ہمارے بچپن میں چنچے ہوا کرتے تھے ہماری مساجد میں ہنم کنڈا ورنگل خازی پیٹ میں آندر پردیش میں ہیدر آباد کا بلکل پاس کا ہوں میری میرے میرے سیدر آباد کی ہے میں ہوں تو ہنم کنڈا خازی پیٹ ورنگل کا تو ہمارے یہ مساجد میں عثمانیہ مساجد تھی ہماری درگا عبدالنبی شاہ صاحب کی اس میں یا آپ کوئی بھی مساجد چلے جائیں صبح داری کوئی بھی مساجد چلے جائیں ورنگل شمشہ بار یا پھر کوئی بھی مساجد چلائیں خلے تک یا سب فجر کی نماز میں چنچے ہوتے تھے اور ہم اتنا بڑا دستخان دالتے تھے اور پانچ منٹ میں پڑھ دیتے تھے حالانکہ ہمنا سورج تلو کا انتظار کرتے تھے سورج تلو ہونے کے بعد میں ہم جو ہے اسراخ کی نماز پڑھ دیتے فجر کے بعد ایک تو اللہ نفیل پڑھنے سے مل جاتا ہے ایک اللہ ذکر کرنے سے مل جاتا ہے سورج واقعہ پڑھنے سے رزق گھر میں افراد سے افراد ہو جاتی ہے بھرمار ہو جاتی ہے اور پھر یہ جو لا الہ الا انتظار سمانہ گئی نہیں کنم منت ظالمین سے آپ کے گھر کے اندر جو کمی ہے اولاد کی مل جائے گی انشاءاللہ شادی ہے انتظام کر دے گا اللہ تعالی روزگار ہے انتظام کر دے گا اللہ تعالی یہ اتنی بڑی دولت ہے یہاں تک کہ میں سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں تم یہ پڑھ کے خالی دعا کرو انڈیا کی تقدیر بدل جائے گی اللہ میرا حاضر ہے شاکر ہے اللہ میرے سامنے ہے اس کا دیکھنا اللہ کا سننا میرے سامنے ہے میں کہہ رہا ہوں اندوستان کی ترخی ہو جائے گی مسلمان آباد شاد باد ہوں گے ایسا خوش و خرم رہیں گے یہ ایک جو اس میں راز ہے خانس کے ویڈیو میں جو آپ لوگ چھ سال سے میرے کو جو ہے ڈیلی جو ہے تھام سب دے رہے ڈیلی یہ اتنا بڑا راز ہے اللہ کا اس میں اللہ کی تعریف ہے لا الہ الا انتا سبحانہ کا انہی کو تمہیں ظالمین ہم حقیر ہیں بتا رہے اللہ کو اور تو بلند ہی بلند ہے با آواز بلند کہتا ہوں اللہ کی بلندی میری آواز میں یا اس سے بھی زیادہ گونج میں ہے سارے آسمان و زمین میں یہ ہلا دینے والا جو ہے فارمولا ہے اس میں اللہ جانتا ہے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ جو ہے انڈیا کو اپنے ہاتھ میں لینے والا ایک ہزار سال جیسا پھر سے لے سکتے ہو تاریخ دھورہ دے گی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے اندر جتنی تاریخ انسان نے بنائی وہ سامنے آرہی ریال آرہی آپ دیکھو ویڈیوز دیکھو کوئی خصہ لے لو پچاس سال سو سال پہلے کا کوئی بھی ملک کا خصہ لے لو فرس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کا لے لو یا سیاسی لیڈروں کا لے لو اس کو کیسا مار دیا گیا جانف کینڈی کو یا ہمارے عبداللہ شاہ صاحب کیا ہے ان کا نام شاہ فیصل کو عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تو ہمارے حیدرباد دکن کے جو ہمارے سامنے ولی بن کے دنیا سے رکھتے ہیں مصری گنج میں انسانوں کو دیکھو جو یہ ذکر کرتے ہیں یہ اللہ کو پا لیتے ہیں یہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے رکھتے ہیں ان کی درگائیں بن جاتی ان کو دنیا میں بھی ثابت کر دیتا ہے اللہ کہ اللہ نے ان کی سنی یہ لا اللہ انتظر سمانہ کہنی تم کو بچا لے گا جہانم سے انشاءاللہ میں پھر سے سلوٹ کرتا ہوں جو میرے ویڈیو کو تھام سپ کرتے ہیں بے شک اس میں چند ناپسند بھی کیے ہیں میں ان کو کہتا ہوں ارے بس خسمت اللہ تیرے ذہن کو کھل دے اللہ تجھے جنت کی طرف لے کیونکہ کفر سے تو مرے گا تیرا بڑا نقصان ہوگا لوزر سمجھ اس بات کو کہتا ہوں میں اس کا بھی شکر بجا لاتا ہوں کیونکہ اس نے لا الہ اللہ تقصبہ نہ کہ ان کتن من الظالمین میرے ویڈیو کی وجہ سے سنا اور اللہ کو اس نے تعریف کی اللہ اس کو بچا لے